السلام علیکم سٹوینٹس و آج سے ہم اپنا نیا چپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے probability and probability distribution اس چپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جو کم آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے that is probability اس کے بارے میں detail information آپ کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن probability کو بھی سمجھنے سے پہلے یہاں میں آپ کے ساتھ کچھ terms آج discuss کروں گا اور وہ terms کتنی زیادہ important ہیں جو آگے اس پورے چپٹر میں نہ صرف اس چپٹر میں بلکہ اس سے آنے والے بھی چپٹر میں آپ کو بہت زیادہ support کریں گے پہلے ہم اس پر باز کرتے ہیں کہ اگر probability کے direct meaning پر ہم جائیں تو probability کا direct اور سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کے ہونے یا کسی بھی کام کے نہ ہونے کے chance کو ہم کیا بولیں گے probability بولیں گے میں اس دفعہ accounting کے پیپر میں پاس ہو جاؤں گا اس بات کے chances 60% ہیں یا میں اس دفعہ business math strats کے پیپر میں fail ہو جاؤں گا اس بات کے chances جو وہ 70% ہیں تو یہ جو chance ہم کہہ رہے ہیں یہ اس کی probability کو بتا رہے ہیں 60% probability ہے کہ میں پیپر پاس کرلوں گا یا 70% probability کہ میں پیپر پاس نہیں کر پاؤں گا تو کسی بھی event کے ہونے یا کسی بھی event کے نہ ہونے کے chance کو ہم کیا کہتے ہیں probability کہتے ہیں یہ تو اس کا سیدھا مطلب ہو گیا لیکن اس کو stats میں ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے کون کون سی terms ہم نے اچھے سے understand کرنی ہے اور ان terms کو ہم نے کس طرح سے apply کرنا ہے اب میں اس کے اوپر بات کرنا جا رہا ہوں تو بیٹا یہاں پر سب سے پہلی جو term ہم نے سمجھنی ہے that is random experiment random experiment اچھا یہ random experiment کیا ہوتا ہے ذرا اس بات کو سمجھتے ہیں دیکھو بھئی experiment کیا ہے ہر وہ activity یا ہر وہ process ہر وہ کام میرے لیے experiment ہے اگر مجھے اس سے کچھ نہ کچھ results ملتے ہیں data ملتا ہے information ملتی ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے میرے لیے experiment کہلاتا ہے یعنی مثال کے طور پر جو examples آپ کے بیکوم میں دی جاتی ہیں عام طور پر کہ اگر میں کوئی ایک dice roll کرتا ہوں تو یہ میرے لیے کیا کہلائے گا ایک experiment کہلائے گا کیسے experiment کہلائے گا کیونکہ اس سے مجھے کیا ملنے والا ہے یا تو مجھے 1 ملے گا 2 ملے گا 3 ملے گا 4 ملے گا 5 یا پھر 6 ملے گا انہی میں سے کچھ ملنے والا اگر میں ایک سکہ اچھالتا ہوں یا تو مجھے head ملے گا یا پھر tail ملے گا تو یہ بھی کیا ہے میرے لیے experiment ہے اب اس experiment کو random experiment کب کہیں گے اگر میں اس experiment کو بار بار perform کروں تو اس سے کوئی unique result generate نہیں ہونا چاہیے وہی results generate ہونے چاہیے جو expected ہیں یعنی مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کوئی dice roll کرتے ہو تو یا تو 1 ملے 2 ملے 3 ملے 4 ملے 5 6 یہی ملے گا نا 7 تو نہیں ملے گا نا ماں پر یا ایسا تو نہیں ہو رہا وہاں پر کہ اس کو بار بار roll کیے جا رہا ہوں اور مجھے 6 ہی ملتے جا رہا ہے اگر میں اس کو کسی ایسی situation میں roll کروں جو کہ ایک homogeneous situation ہو homogeneous condition ہو مطلب کہ same circumstances میں میں کوئی condition نہیں apply نہ کروں اس کے اوپر وہ condition same رہے ہیں میرے پاس اس condition کے اوپر اگر میں اس کو بار بار اس experiment کو perform کرتے جاؤں تو اس پہ کوئی unique result مجھے نہیں ملنا چاہیے وہی results ملنے چاہیے جو اس کے maximum possible results ہیں تو پھر وہ experiment کیا کہلائے گا میرے لیے random experiment کہلائے گا ہوپسو آپ کو بات سمجھ میں آگئے گا دو measure terms یہاں پر بیٹا اور استعمال ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ important ہے سمجھنا ایک تو ہے بیٹا آپ کے پاس outcome اچھا دوسرا ہے آپ کے پاس sample space outcome or sample space دیکھیں تھوڑے پہلے میں نے بھی بات کی تھی نا آپ سے کہ آپ اگر dice roll کرتے ہیں تو بیٹا اس dice سے جو maximum possible results مل سکتے ہیں جو maximum آپ کو outcomes مل سکتے ہیں اسے ہم کیا بولیں گے sample space بولیں گے کیا کہا میں نے بھائی 1 بھی آسکتا ہے 2 بھی 3 بھی 4 بھی 5 بھی اور 6 بھی تو یہ maximum ہے 7 نہیں آسکتا دیکھیں maximum limit کیا ہے کہ 6 تک وہاں پر possible ہے تو 1 2 3 4 5 6 اگر میں اس کو ایک set میں لے آؤں اگر میں اس کو ایک set میں لگ دوں 1 2 3 4 5 اور 6 تو یہ کیا کہلائے گا میرے لئے یہ sample space کہلائے گا ٹھیک ہے اب جو میں experiment کرنے جا رہا ہوں اور اس سے جو میں single result expect کر رہا ہوں تو single result مجھے چاہیے وہ میرے لئے یہ کہلائے گا میرے لئے outcome کہلائے گا یعنی مثال کے طور پر اگر ایک dice roll کیا اور مجھے اس پر 2 ملتا ہے تو یہ 2 کیا ہوگا اس sample space کا outcome ہوگا یا اگر مجھے 3 ملتا ہے تو کیا ہوگا وہ sample space کا outcome کیا لائے گا یہاں پر ایک اور term ہمارے لئے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ ہے event وہ کیا ہے بیٹا آپ کے لئے event event کیا ہوتا ہے عام طور پر اگر آپ کسی بھی stats کی book کے اندر جا کر دیکھیں تو event کا مطلب آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ it is a subset of sample space یعنی sample space کا کیا یہ subset ہے subset کیا ہوتا ہے اگر میں یہ کہتا ہوں set a ہے میرے پاس set a کیا ہے بھائی 1,2,3,4,5 اور 6 یعنی sample space کو میں نے لے لیا بھائی 1,2,3,4,5,6 ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میرے پاس ایک اور set ہے b جس کو میں کہہ رہا ہوں 1,2 اور 3 تو کیا b a کا subset ہے yes b a کا subset ہے کیوں ہے subset اس وجہ سے subset ہے کیونکہ b کے تمام کے تمام elements a کے اندر شامل ہیں اگر تو ایسا ہوتا ہے کہ b کے تمام کے تمام elements a میں شامل ہیں تو ہم کہیں گے کہ b is a subset of a subset of a right سمجھ گیا تو یہاں پر میں اس b کو کیا بولوں گا اس b کو کیا بولوں گا یہ میرے لیے ایک event ہے اچھا پھر اس میں event میں فردر ہم بات کرتے ہیں کہ simple event بھی ہوتا ہے compound event بھی ہوتا وہ آجے چل کے اس کے بھی discuss کریں گے ساری تھیوری ابھی discuss کروں گا تو اس کا آلیہ آپ کو سمجھ میں نہیں آگا یا ابھی اس کو سمجھ میں نہیں آگا کیونکہ آگے کام کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں باقاعدہ بڑھ رہا ہوں کہاں پر probability کی طرف بڑھ رہا ہوں اور آپ کو میں probability stats میں کس طرح سے کام کرتی ہے اس کے بارے میں سمجھانے جا رہا ہوں چلے بیٹا باقاعدہ probability کا جو مطلب ہے stats میں ہم نے کس طرح سے کام کرنا ہے اس کے numerical questions ہم کس طرح سے solve کرتے ہیں exams میں کس طرح سے کام کرنا ہے یہ تمام کی طرح چیزیں ہمیں یہاں پر discuss کرنے والے تو سب سے پہلے اگر میں آپ سے ہی کہتا ہوں کہ مثال کے طرف میرے پاس sample space ہے جس کو s سے denote کرنا ہے سیمپل space کو denote کیا جاتا ہے s سے اور میں نے اس کو لے لیا 126 یعنی میں اسی dice کی بات پر رہا ہوں اس کے possible outcomes کتنے 123456 یہ سب کچھ appear ہو سکتا ہے اس کے اوپر اچھا اس کے بعد اگر میں کہتا ہوں کہ میرا under consideration event ہے that is 2 اب میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں آپ کے ہاتھ میں dice رکھتا ہوں اور اس dice کو roll کرتے ہو اور roll کرنے کے بعد اس پہ 2 appear ہوتا ہے اس بات کے chances کتنے ہیں تو اس کو percentage میں بھی بولا جا سکتا ہے اور اس کو probability کی زبان بھی بول سکتے ہیں اور probability کے لئے ہم جو base استعمال کرتے that is 1 اس بات کو بہت detail میں explain کروں چلیں پیٹا اب آجائیں یہاں پر جو formula ہم استعمال کرتے that is probability kis ki jalan ni mjhe a ki jalan ni interest kis mjhe a me a kis chan kis kis ki a number of number of outcomes number of outcomes in a kuch bhi ho s kuch 2 4 2 4 6 2 3 4 kuch bhi joh is kis 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 three number outcomes number of outcomes in s یعنی جو میرا sample space ہے اس کے numbers یہاں پر میں دیکھوں sample space کے numbers کتنے javas س ty is ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6 اس طرح میں کاؤنٹ کرو میں یہاں پر کیا ہے بیٹا A کے آپ کے پاس 1 تو اگر مجھے اس کی probability جاننی ہے اگر میں probability of A جاننا چاہتا ہوں تو اس کو میں کس طرح کہوں گا بھائی N of A N of A کیا ہوگا میرے پاس 1 یہ 2 نہیں لکھ دینا ہے بھائی آپ نے اس کے نمبر کو لکھنا ہے یعنی وہ کتنے نمبر نے اس کے وہ لکھنا ہے آپ نے 1 اور divide بھائی یہاں پر کیا ہوگا 6 تو عدات کو لکھنا ہے تو 1 کو اگر آپ 6 سے divide کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو decimal میں answer آئے گا وہ کیا آئے گا بھائی تو اس کا جواب آئے گا بھائی 0.1666 ٹھیک ہے اچھا اب سر اس سے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ ہم کیسے بتائیں دیکھو صرف calculation کر لینا کافی نہیں ہوتا اس بات کا مطلب بھی سمجھ میں آنا چاہیے اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کو ذرا percentage میں convert کرو تو کیا کرو کہ multiply by 100 کرنا پڑے گا آپ کو دیکھو کہ کرنا نہیں ہے سمجھنے کے لیے صرف بول رہا تو آپ اس کو ذرا convert کرو percentage میں تو یہ بنے گا بھائی میرے پاس 16.66% اگر آپ اس کو multiply by 100 کرتے ہیں یعنی اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک dice کو roll کیا جاتا ہے اور اس میں 2 appear ہو roll کرنے سے اگر 2 appear ہو تو اس بات کے chances جو ہیں وہ کیا ہیں بیٹا 16.6% ہیں یعنی approximate 16.6% اس بات کے chances ہیں کہ اس پر 2 appear ہو اچھا ایک اور بات میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر اگر آپ کسی بھی element کی probability کو دیکھو گے individually کسی بھی element کی probability کو اگر آپ دیکھتے ہو تو وہ same ہی ہوگی 1 کی اگر میں بات کروں ہم صرف 1 کی بات کر رہا ہوں تو وہ بھی یہ آئے گی صرف 2 کی بات کروں تو یعنی جو chance 2 کے آنے کا ہے وہی chance 1 کے آنے کا ہے وہی chance 3 کے آنے کا ہے وہی chance 4 کے آنے کا ہے وہی chance 5 کے آنے کا ہے وہی chance 6 کے آنے کا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ سے تھوڑے دیرے پہلے کہہ رہا تھا کہ probability کو ہم ایک کی زبان میں بولنا ہے ذرا اس بات کو بھی سمجھ دو بیٹا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ratio اور دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس percentage تو بیٹا ratio کے لیے جو base ہے نا base وہ کیا ہوتا ہے 1 اور جو percentage کے لیے base ہے وہ کیا ہے 100 جیسے میں نے یہاں پر کہا تو اگر یہ دیکھو یعنی جو 1 ہے وہی 100 ہے percentage کی زبان میں وہ 100 ہے اور ratio میں وہ کیا ہے 1 ہے یعنی کسی بھی چیز کو پورا بولوں گا یہ total کیا ہے میرے پاس یہ sample space total کیا ہے 1 اور percentage میں اگر میں اس کو بولوں تو یہ کیا ہوگا یہ ہوگا 100% تو ہم یہاں جاننا ہی چاہ رہے ہیں کہ وہ جو 100% situation ہے یا جو 1 situation ہے اس کے اندر سے جو ہمارا interest ہے وہ کتنا percent ہے تو یہاں پر اگر میں دیکھوں کہ ہر ایک کے آنے کا جو chance ہے بیٹا وہ کتنا ہے 0.1666 تو اس کا بھی یہی ہوگا اس کا بھی یہی سب کا یہی ہوگا تو اگر آپ ان سب کو جمع کروگے decimal میں جمع کروگے تو وہ کس کے برابر ہونا چاہیے 1 کے برابر ہونا چاہیے تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی جو total probability ہے وہ کیا ہے 1 ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی یعنی ہم ہر چیز کی probability کو کس میں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں 1 میں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی 1 کیا ہے total ہے اس total کے اندر سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی خاص event کے اکر ہونے کی جو probability ہے وہ کتنی ہے تو بیٹا یہ جو 1 والی بات ہے اس کو درہا آپ دیکھیں گے کیسے آپ نہ لکھنا ہے اس کو دیکھیں probability جو ہوتی ہے نا بیٹا آپ کی وہ کچھ اس طرح سے آپ کو لکھی بھی ملے گی اس کا مطلب کیا ہے اس بات کا مطلب کیا ہے یعنی آپ کی جو probability ہے کسی بھی event کے اکر ہونے کی probability وہ کس کے درمیان میں ہوگی 0 اور 1 کے درمیان میں ہوگی کیا اثر کسی چیز کی probability 0 ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی اگر وہ event اکر ہی نہ ہو دیکھیں تو اس کی probability کیا ہوں گی 0 ہوگی کیا کسی بھی چیز کی probability 1 ہو سکتی ہے یس میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہر ایک چیز کی جو total probability ہوتی ہے وہ کیا ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی اس بات کی chances کیا ہے کہ ان میں سے یعنی 1 بھی آ جائے 2 بھی آ سکتا ہے 3 بھی آ سکتا ہے 4 بھی آ سکتا ہے 5 بھی آ سکتا ہے 6 بھی آ سکتا ہے ایک ہی بات ہے اس بات کچھ تو آنا ہے نا اس کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ اور آ جائے گا 7 آ جائے گا 8 آ جائے گا نہیں نا یعنی اس کے اندر اگر میں کہوں کہ 1 بھی آ سکتا ہے 2 بھی آ سکتا ہے 3 بھی آ سکتا ہے 4 بھی آ سکتا ہے 5 بھی آ سکتا ہے 6 بھی آ سکتا ہے اس بات کی probability بتاؤ تو آئے گا نا کچھ نہ کچھ تو آئے گا نا غائب تو نہیں ہو جائے گی وڈائز غائب تو نہیں ہو جائے گا تو یہاں پر اس بات کی جو chance ہوں گے اخینا وہ کیا ہوں گے 1 ہوگا اب اس کے اندر اگر میں کچھ بھی مولوں گا 4 5 6 تو 1 کے کیا ہوگا وہ نیچے ہوگا بڈ 0 سے تو وہ ہوگا greater یعنی probability آپ کی greater than اور equals to کیا ہوگی 0 ہوگی but less than اور equals to کیا ہوگی 1 ہوگی یعنی اسی کے بیچ میں آپ کی یہ probability فال کرے گی تو اس کو آپ نے ہمیشہ کس میں لکھنا ہے decimal میں یہ آپ چاہیں تو اس کو fractional form کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں بیٹا میرا خاص طور پر target یہ تھا کہ میں آپ کو یہ سمجھا دوں what is probability جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کافی ار تک discuss کر لیا لیکن اس کے اندر ایک سمندر ہے بورا اس میں اور بہت ساری چیز اندر discuss کرنی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آگے ہم discuss کرتے پہے گے تو بیٹا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ